اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے سیٹنگ کرتے ہیں اپنے انویلٹر کی اگر آپ کے پاس انویلٹر لگا ہے تو آپ روز کول کیوں کرے انسٹالر کو کہ یار آج یہ سیٹنگ گھر بڑھ گئی ہے اور یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے آپ کو خود پتہ ہو کہ آپ کے انویلٹر میں کیا مسئلہ آ رہا ہے تو وہی ڈسکسن ہم اس ویڈیو میں کریں گے کہ کیسے ہم اپنے انویلٹر کی خود سیٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ایک سیٹنگ بھی آپ سے مس نہ ہو اور پورا طریقہ سمجھ آئے آپ کو تاکہ آپ کا انویلٹر اچھی پرفارمنس دے اور آپ بلکل وابڈہ کی زیرو یونٹ استعمال کریں تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف السلام علیکم دوستو کیا لے فٹو ٹیٹو ہکتے ہو پیارے دوستو آج میں بات کروں گا سیٹنگ پر سیٹنگ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے انویلٹر کی میرے پاس فرونس کا انویلٹر ہے اس پہ میں سیٹنگ کروں گا اور میں سیٹنگ اس پہ کروں گا لیکن آپ ایک بات سمجھ لیں کہ جتنے بھی انویلٹر ہوئے ہیں ان میں جو سرکیٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی کمپنی بناتی ہے ایک ہی سوفٹ ویئر اس میں کرتی ہے سیم ساب کا سسٹم ہوتا ہے تو جو بھی آپ کے پاس انویلٹر ہے جس میں شامل ہیں میکس پاور اور انویر ایکس فرونس اور دوسرے ہو گئے ٹیسلا ہومیج اور میکس پاور اور مختلف بہت سے انویلٹر ہیں جو مارکیٹ میں اس وقت دستیاب ہیں اور ہم استعمال کر رہے ہیں دوستو جو بھی آپ کے پاس موڈل ہے اور جو بھی آپ کے پاس کمپنی ہے سیٹنگ وہی ہوگی جو میں آپ کو دکھاؤں گا تقریباً سیم سیٹنگ ہوتی ہے ساب کی کیونکہ ان میں جو سرکٹ استعمال ہوتا ہے وہ ایک چائنہ کی ورلٹ رونکس کمپنی ہے جو بناتی ہے اور پاکستان میں بھیجتی ہے ان کے وہ باکس بنا کر اسی سرکٹ کو استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اپنی کمپنی کا نام اوپر لگا کر اور ہمیں بیجتے ہیں دوستو جو بھی انویلٹر ہوتا ہے اندر ایک ہی ہوتا ہے اس لیے جو میں سیٹنگ بتاؤں گا وہی آپ کے انویلٹر پہ سیٹنگ چلے گی دوستو تو چلتے ہیں ہم کرتے ہیں سیٹنگ اپنے انویلٹر کی اور میں بھی دکھاتا ہوں کہ کیسے سیٹنگ کرتے ہیں تو چلیں دوستو کرتے ہیں سیٹنگ دوستو یہ میرے انویلٹر کا ڈسپلے ہے جو میں نے ہاتھ میں اٹھا ہوا ہے یہ باکس میں نے کھول لی ہے اور اس پہ میں آپ کو سیٹنگ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کیسے سیٹنگ ہوتی ہے دوستو اس پہ یہ جو بٹن دی گئے ہیں یہ انٹر کا بٹن ہے جسے ہم اوکے کریں گے اور انٹر ہوں گے سیٹنگ میں اور یہ ڈاؤن کا بٹن ہے اور یہ آپ کا بٹن ہے تو دوستو سیٹنگ کو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے سیٹنگ ہوتی ہے میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ میرے انویلٹر کی سکرین ہے اور ہم فس سیکنڈ جو پہلی سیٹنگ ہے وہ کھولتے ہیں اس پہ دوستو پہلی سیٹنگ میں ہم نے انویلٹر کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہماری جو لوڈ ہے اس کو تینوں جو ہیں سولر بیٹری یوٹیلٹی ان کو ملا کے کس طرح ترتیب سے چلائے تو دوستو اس میں پہلی سیٹنگ جو ہوتی ہے پہلا آپشن جو ہوتا ہے اس میں سیو بی یعنی کہ سولر یوٹیلٹی بیٹری جو پہلے نمر پہ جو لوڈ ہوگا وہ سولر پہ ہوگا جب سولر باندھ ہو جائے گی تو پھر یہ بیجلی پہ چلا جائے گا یوٹیلٹی پہ چلا جائے گا اس کے بعد تیسرا آپشن پہ بیٹری آئے گی اور اس کے بعد جو آپشن ہمارے پاس ہے وہ ہے ایس بی یو یعنی کہ سولر بیٹری یوٹیلٹی جو سب سے پہلا لوڈ ہے وہ سولر چلائے گی اس کے بعد پھر بیٹری چلائے گی اور بیٹری بھی جب ختم ہو جائے گی تو پھر یوٹیلٹی پہ جائے گا ہمارا انولٹر اور اس کا جو سب سے تیسرا آپشن ہے وہ سب سے بہترین آپشن ہے اسی کو ہم سیلیکٹ کریں گے وہ ہے ایم کئی ایس دوستو یہ ایم کئی ایس ریال ٹائم شیرنگ کا آپشن ہے انولٹر چلتا ہے خود ہی جب روشنی کام ہو جاتی ہے جو سولر سے جب جرنیشن کام ہوتی ہے تو یہ ہمارے جو بیٹری ہیں ان کو اور جو ہماری یوٹیلٹی ہے اس کو ساتھ استعمال کے چلاتا ہے بہت بہترین سیٹنگ ہے اس سے ہماری بیدلی کی بھی بہت بچت ہوتی ہے تو دوستو آگے دیکھتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ جو سیٹنگ ہے وہ ہے سولر سے بیٹری کی چارجنگ یعنی کہ ہم نے سیٹ کرنے ہیں کہ سولر سے بیٹری جو ہے کتنے امپیر سے چارج ہو تو یہ ایک کلیہ ہے آسان سا بیٹری کے امپیر ہیں ان کو تقسیم کر لیا جاتا ہے دس پہ تو ہمارے پاس جو بھی جو آتی ہے رقم جیسے دس امپیر تیس امپیر جتنی بھی ہو پھر اس حساب سے ہم سیٹ کر لیتے ہیں تو دوستو آگے جو تیسرے نمبر پہ سیٹنگ ہے اس میں ہم کو دو آپشن دیئے گئے ہیں اے پی ال اور دوسرا جو آپشن ہے وہ ہے یو پی ایس دوستو اس میں سے ہم اے پی ال سیلیکٹ کریں گے اس سے ایسا ہوگا جو ہمارے کیمرے وغیرہ لگے ہوتے ہیں یا کمپیوٹر وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ آف نہیں ہوگی وہ جیسے آن ہے وہ اسی طرح آن رہیں گے اس کے بعد ہمیں پانچ نمبر سیٹنگ دی گئی ہے بیٹری ٹائپ کی دوستو اس میں ہم نے سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بیٹری لگی ہے وہ کون سی ٹائپ کی ہے جس میں اے جی ایم ہے فلڈڈ ہے یوزر موڈ ہے اور تین ہی آپشن ہے اس میں تو دوستو اس میں ہم سیلیکٹ کیا کریں گے جو ہمارے پاس جو بیٹری لگی ہوگی میرے پاس لگی ہوئی ہے جی ٹیوبلر بیٹری تو میں اس پہ یوزر موڈ سیلیکٹ کروں گا دوستو یہ جو چھٹے نمبر پہ سیٹنگ ہے یہ ہے کہ اوورلوڈ کی سیٹنگ کہ ہمارا جو انولٹر ہے جب اوورلوڈ ہوگا تو یہ آف ہو یا آن رہے یا آف ہو جائے تو دوستو اس سیٹنگ میں دو آپشن ہیں انیبل اور ڈیسیبل تو ہم اس کو ڈیسیبل کر دیں گے سات نمبر کی جو سیٹنگ ہے دوستو یہ ہے اوور ٹمپریچر کی کہ جب ہمارا انولٹر اوور ٹمپریچر ہو جائے تو یہ آف ہو جائے یا آن رہے تو اس سیٹنگ میں ہم اس کو ڈیسیبل کر دیں گے دوستو یہ نو نمبر کی سیٹنگ ہے فریکوینسی کی جو آوٹ پوٹ کی فریکوینسی ہے اس کی تو ہمارے پاس پاکستان میں پچاس ہرڈز جو ہے فریکوینسی ہوتی ہے تو ہم اسے پچاس پہ سیٹ کر دیں گے دس نمبر کی جو سیٹنگ ہے وہ ہے آوٹ پوٹ وولٹج کی تو ویسے تو ہمارے پاس دو سو بیس وولٹج ہوتے ہیں تو لیکن ہم اسے دو سو تیس پہ سیٹ کریں گے تاکہ لوڈ وغیرہ پڑے تو وولٹیج واپس دو سو بیس پہ آ جائیں گیارہ نمر کی سیٹنگ جو ہے وہ بجلی سے بیٹری کی چارجنگ ہے دوستو اس کا بالکل سیم وہی فارمولہ ہے جو دو نمر سیٹنگ میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جتنے امپیر بیٹری کے ہوتے ہیں ان کو دس پہ تقسیم کر لیتے ہیں اور جو جواب آتا ہے وہی سیٹ کر لیتے ہیں اتنے امپیر تو ہم جو ہے ادھر سیٹنگ میں بیس امپیر سیٹ کریں گے دوستو آگے بارہ نمر کی سیٹنگ ہے اس کو ہم ڈیفالٹ پہ ہی رہنے دے گے اس لیے ڈیفالٹ پہ رہنے دے گے کیونکہ ہم کو اس کی سیٹنگ کی ضرورت نہیں اگر ہم نے پہلے نمر والی جو سیٹنگ ہے اس کو ایس بی یو سیلیکٹ کی ہوتا تو پھر ہمارے کام کی تھی کیونکہ ہم نے ایمکی ایس سیٹنگ کی ہے جس کی وجہ سے اس کی ہم کو ضرورت نہیں کیونکہ آٹو پہ ہی انولٹر کام کرے گا تو اس لیے ہم بارہ اور تیرہ نمر کی جو سیٹنگ ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور ڈیفالٹ پہ ہی سیٹ رہنے دیں گے دوستو آگے یہ سولہ نمر کی سیٹنگ ہے یہ بہت ضروری اور اہم سیٹنگ ہے اس میں ہم کو چار آپشن دیئے گئے ہیں جو پہلا آپشن ہے وہ ہے سی یو ایف کا اس کا مطلب ہے کہ جو بیٹری ہماری ہے وہ پہلے وابڈہ سے چارج ہوگی اور بعد میں سولر جب وابڈہ نہیں ہوگی تو بعد میں سولر سے چارج ہوگی اور دوسرے نمر پہ جو آپشن ہے وہ ہے سی ایس او دوستو اس سے دن میں سولر سے چارجنگ ہوگی اور رات کو وابڈہ سے چارجنگ ہوگی اور تیسرے نمر پہ جو آپشن ہے وہ ہے ایس این یو یعنی کہ سولر اور وابڈا جو ہے مل کے دونوں جو ہیں بیٹری کو چارج کریں گی اور اس کے بعد جو تیسرا اپشن ہے وہ ہے انلی سولر کا او ایس او یعنی کہ صرف سولر سے چارج ہوگی بیٹری دوستو اس میں جو بہترین اپشن ہے مجھے لگتا ہے وہ جو ہے وہ یہ ایس این یو کا ہے جو بیٹری اور سولر اور وابڈا مل کے بیٹری کو چارج کریں گی میں یہ سیلیکٹ کروں گا اگر آپ کو صرف سولر سے بیٹری کو چارج کرنا ہے اور رات کو ایسے وابڈا سے چارج کرنا ہے تو آپ سی ایس او رکھ لیں تو میں رکھوں گا ایس این یو پہ اس کو ڈیفالٹ سیٹنگ پہ رہنے دوں گا دوستو اس سے آگے اٹھارہ سے انتیس تک جو سیٹنگ ہیں وہ جو یوزر مینیل کے پہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہیں اس پہ آپ رکھ لیں سب کو ڈیفالٹ سیٹنگ پہ رکھ دیں اس سے جو آگے ہیں تیس نمبر والی سیٹنگ وہ ہیں ایکولائزیشن کی سیٹنگ ان پہ انشاءاللہ ہم ایک علیدہ پوری مکمل ویڈیو بنائیں گے کیونکہ وہ ٹاپک کی علیدہ ہے وہ ایسے سمجھ نہیں آئے گا اس پہ پوری ویڈیو بنانی پڑے گی تو دوستو کیسے لگی ہماری یہ ویڈیو کومیٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور کسی نئے ٹاپک کے ساتھ خدا حافظ